بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے تاریسویں سبق کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق ہے انتخاب اصد پندے لقمان چاریسویں غالباً چاریسویں یا تاریسویں سبق ہے ہمارا دھیان میں نہیں ہے تو دیکھئے انتخاب مانے چننا منتخب کرنا از سد پندے لقمان از مانے سے سد مانے سو پند مانے نصیحت اور لقمان لقمان ایک حقیم تھے جو حکمت کی بات کہتے تھے اور کچھ علماء نے ان کو نبی بھی کہا ہے کہ یہ پیغمبر تھے کیونکہ لقمان علیس کیونکہ سورہ لقمان قرآن میں سورہ لقمان بھی ہے اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ علیہ السلام کے واقعات بھی قرآن میں کہے ہیں قرآن میں ذکر کیا ہے لقمان علیہ السلام کا تو اس لئے کچھ علماء لقمان علیہ السلام کو پیغمبر کہتے ہیں اور کچھ لوگ حقیم کہتے ہیں تو چلیے حضرت لقمان لقمان کی سو نصیحت اصد پند عزمان سے سد منہ سو پند منہ سیحت اصد پند سو نصیحتوں سے سو نصیحتوں عزمان سے اور انتخاب منہ چننا یعنی سو ہتی سو ہتی سو نصیحتوں سے انتخاب حضرت لقمان کی سو نصیحتوں سے انتخاب یعنی انتخاب کر کے چون کے اس کو یہاں پر لکھا گیا ہے تو لقمان اپنے بیٹے کو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے جانے پیدر اے جانے پیدر یعنی جان مانے جان اور پیدر مانے باپ جانے پیدر باپ کے جان مضاف مضافلی ہے جانے پیدر باپ کے جان باپ کے جان کون ہوتا ہے لڑکا ہوتا ہے تو اے جانے پیدر اے باپ کے جان یعنی اے باپ کے بیٹے ایباب کے لڑکے ایباب کے جان خدارہ بشناس خدارہ خدا کو بشناس پہچان خدارہ بشناس خدا کو پہچان اپنے والد اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے جانے پیدر ایباب کی جان خدا کو پہچان ہرچہ از پندو نصیحت گوئی نخست برعا کار کن ہرچے جو کچھ از منس سے پندو نصیحت یعنی پندو مانا بن نصیحت آتے ہیں اور نصیحت کا مانا بن نصیحت آتے ہیں تو پندو نصیحت یعنی وعظ و نصیحت گوئی تو کہے یعنی تو کرے ہرچے از پندو نصیحت گوئی جو کچھ تو وعظ و نصیحت کہے یا واضح نصیحت کرے نخص پہلے نخص کا معنی پہلے بڑا اس پر قارکن عمل کر نخص بڑاقن پہلے تو اس پر عمل کر یعنی جو کچھ تم دوسرے کو نصیحت کرو پہلے اس پر خود عمل کرو تو حرج جو کچھ تو واضح نصیحت کرے نخص بڑاقن پہلے اس پر عمل کرے عمل کرو عمل کر سخن بہ اندازے خیش گوئی سخن منبات بہ اندازے با اندازہ کا معنی اپنے اندازے سے با اندازہ خیش خیش معنی اپنا تو با اندازہ خیش اپنے اندازے سے با اندازہ سے با اندازہ خیش اپنے اندازے سے سخن معنی بات سخن با اندازہ خیش بات اپنے اندازے سے گو کا معنی کہو یا کرو سخن با اندازہ خیش گو خیش گو بات اپنے اندازے سے کہو یا بات اپنے اندازے سے کرو قدر مردم بیدا قدر مانے لوگوں کی قدر یعنی لوگوں کے مرتبہ اور مردم مانے لوگ قدر مردم لوگوں کے مرتبے لوگوں کے قدر بیدا مانے جان قدر مردم بیدا لوگوں کے قدر کو جان لوگوں کے مرتبے کو جان حق ہمارا کشبِ سناس حق ہمارا حق مانے حق اور ہمارا مانے تمام اور کس مانے شخص تمام شخص یعنی تمام لوگ کے حق کو حق ہمارا کس تمام لوگوں کے حق حق را مانے کو بشناس مانے پہچان تمام لوگوں کے حق کو پہچان یعنی چھوٹے بڑے کے حق کو پہچانوں اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانوں بھائی بہن کے حق کو پہچانوں رازی خود نگہ دار رازی خود راز مانے عیب یعنی اپنے راز پہ اپنے عیب پہ رازی خود اپنے عیب پہ نگہ دار نگہ رکھ اپنے عیب پہ نگہ رکھ یار رہ وقت سختی بھی آزما یار رہ یار مانے دوست تو یار رہ دوستوں کو یا دوست کو وقت سختی یعنی سختی کے وقت مضاف مضافلی ہے وقت سختی یعنی سختی کے وقت بیازمہ کا معنی آزماؤ جار رہا وقت سختی بیازمہ دوست کو سختی کے وقت آزماؤ یعنی اس کا سختی کا وقت امتحان لو یعنی وہ سچا دوست ہے کی نہیں ہے اگر آپ سختی وقت امتحان لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سچا دوست ہے ایسے ہی ہمانے ساتھ دوستی کا وعدہ کرتا ہے لیکن ہے نہیں تو دیکھئے آگے کہہ رہے ہیں دوست طرح بو سودو زیان امتحان کن دوست طرح دوست کی یا دوست کا سود مانے نفع اور زیان مانے نقصان سودو زیان نفع اور نقصان سود مانے نفع زیان مانے نقصان وعنے اور سودو زیان بسودو زیا نفع و نقصان میں امتحان کن امتحان کر یا امتحان لے دوست کا دوست را دوست کا بسودو زیا نفع و نقصان امتحان کن امتحان لے از مردم ابلہ و ناتا بگریز از مردم ابلہ از منسے مردم منے لوگ ابلہ منے ابلہ و نادن یعنی بےوقف اور نادن از مردم ابلہ و نادن بےوقف اور نادن لوگوں سے بگوریز کا معنی یہ بھاگ دور رہے از مردم ابلہ و نادن بےوقف اور احمق لوگوں سے دور رہے دوست زیرک و دانہ گزی دوست معنی دوست زیرک معنی عقل مند اور دانہ کا معنی بھی عقل مند تو دوست زیرک و دانہ گزی گزی کا معنی چننا منتخب کرنا اختیار اختیار جیسے اس کو چن لینا تو دوست زیرک و دانہ گزی دوست زیرک عقل مند دوست کا انتخاب کر یا عقل مند کو دوست بنا تو دوست زیرک و دانہ گزی یعنی چالاک اور عقل مند دوستوں کو دوست بنا تو کہہ رہے دوست زیرک ودانہ کو اسے عقل مند کو دوست بنا در کار خیر جد و جہد نمائی در کار خیر خیر کے کام مضافلہ یہ کار خیر خیر کے کام در بنے میں در کار خیر خیر کے کام میں جد و جہد کا معنی ہے مشقت تکلیف مشقت اٹھاؤ خب تکلیف اٹھاؤ خب پریشانی کو جھیلو تو خیر کے کاموں میں پریشانی اٹھاؤ یا پریشانی جھیلو جد و جہد نمائی خوب جد و جہد کرو خوب پریشانی کو جھیلو سبر کرو سخن بحجت گوئی سخن منے بعد بحجت با منے سے اور حجت منے دلیل بحجت دلیل سے گو منے کرو سخن بحجت گو با دلیل سے کہو یا با دلیل سے کرو یارہ و دوستہ را عزیزدار یارہ و بنے یاروں کو یعنی دوستے یار ہوتے ہیں یار کی جمع یارہ یعنی یاروں اور دوستوں کو را منے کو عزیز داروں م mamy عزیز رکھو یعنی عزیز جانوں ان کو با دوست دشمن عبرو کشادہ دار با دوست دشمن دوست اور دشمن کے ساتھ عبرو کشادہ دار عبرو کشادہ دار نا خندہ روئی یعنی ہس کے ہر وقت ان سے خندہ روئی سے پیش آؤ یعنی بے عدب یعنی ایک عدب کے دائرے میں رہ کے پیش آؤ کی اگر دوست اور دشمن اگر تم سے ملے تو تمہاری تعریف کریں یہ واقعی لڑکا بہت اچھا ہے دوست بہت اچھا ہے بہت اچھے سے بات کرتا ہے وہ اچھے سے رہتا ہے تو وہی کہہ رہے با دوست اور دشمن ابرو گشادہ دار دوست اور دشمن کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آؤ مادر و پیدر رہ غنیمت دا مادر و پیدر یعنی ماں اور باپ کو ماں اور باپ را مانے کو مادر و پیدر رہ ماں اور باپ کو غنیمت دا غنیمت جانو استاد رہ بہترین پیدر شمر استاد رہ استاد کو بہترین پیدر بہترین باپ شمر شمر مانے شمار کرو یعنی استاد رہ بہترین پیدر شمر استاد کو بہترین باپ شمار کرو بہترین باب سمجھو شمار کرو سمجھو کہہ رہے ہیں خرج باندازہ دخل کن خرج مانے خرچ خرج مانے خرچ یعنی خرچہ باندازہ مانے اندازے سے اور دخل کے مانے آمدنی باندازہ دخل آمدنی کے حساب سے اندازہ سے حساب سے کن مانے کرو خرج باندازہ دخل کن خرج آمدنی کے حساب سے کرو یعنی ہمارا آمدنی دس روپیہ ہے تو ہم خرچ پانچ روپیہ کریں اگر ایسا تو نہیں کہ ہمارا آمدنی دس روپیہ ہے تو ہم خرچ بیس روپیہ کریں یعنی ہم کو خرچ اتنی کرنا چاہیے ایک حساب سے یعنی اگر ہم دس روپیہ کما دیں تو پانچ روپیہ خرچہ کریں ایسا نہیں کہ دس روپیہ کما دیں تو بیس روپیہ خرچہ کریں تو وہی کہہ رہے ہیں خرچ باندازہ دخل کن خرچ آمدنی کے حساب سے کرو در ہما کار میانہ رو باش در ہما در ہما کار در معنی میں ہما کار تمام کاموں سب کام ہما معنی سب کام کار معنی کام ہما کار تمام کاموں در معنی میں در ہما کار تمام کاموں میں میانہ رو میانہ رو کمعنی میانہ روی یعنی در میانی چال نہ بہت تیز نہ بہت دیرے تمام کاموں میانہ روی اختیار کرو یعنی آرام سے کرو میانا رو باش میانا روی اختیار کرو جوان مردی پیشہ خود کن جوان مردی کا معنی جوان مرد جوان مردی جوان مردی پیشہ خود جوان مردی کو پیشہ خود کا معنی اپنا پیشہ کن منع بناو پیشہ خود کن اپنا پیشہ بناو جوان مردی پیشہ خود کن جوان مردی کو اپنا پیشہ بناو زبان را نگہ دار زبان را زبان پر را کا معنی ہم یہ پر پر کریں گے زبان رہا زبان پر نگہ دار نگاہ رکھو یعنی جو من میں آیا جو زبان پر آیا بول دیا ایسا نہیں جامعہ تن پاک دار جامعہ تن مانے جامعہ مانے کپڑا تن مانے جسم جامعہ تن کپڑا اور جسم کو پاک دار پاک رکھو با جماعتی یار باش با جماعتی یار یار کا مانے دوست اور با جماعت یعنی ساتھ جماعت کے ساتھ با جماعتی یار دوست کے ساتھ باش مانے رہو با جماعت یار باشد دوستوں کی جماعت کے ساتھ رو اگر ممکن باشد اگر ممکن ہو باشد معنی ہو اگر ممکن باشد اگر ممکن ہو سواری و تیر اندازی بیاموز سواری و تیر اندازی بیاموز کا معنی سیکھو یعنی گھڑ سواری اور تیر اندازی سیکھو باہر کس کار با انداز اوکن باہر معنی سات اکس کا معنی شخص باہر کس با معنی سات ہر معنی ہر کس معنی شخص ہر شخص با منہ ساتھ باہر کس ہر شخص کے ساتھ ہر آدمی کے ساتھ کار منہ کام ہر آدمی کے ساتھ کام بااندازہ او اس کے اندازے سے یعنی ہر آدمی کے ساتھ کام کو اس کے اندازے سے کن منہ کرو ہر کس باہر کس کار بااندازہ او کن ہر آدمی کے ساتھ کام اس کے اندازے سے کرو سخنے چون بشب گوئی سخن منہ بات چون منہ جب با منہ میں شب منہ رات بشب رات میں گوئی معنی کرو یا کہو سخنے چو بشب گوئی جب رات میں بات کہو یا جب رات میں بات کرو آہستہ و نرم گوئی یعنی آہستہ اور نرم سے کہو یا نرم سے کرو یعنی رات میں جب بات جب بات کرتا ہے تو آواز بہت تیز ہوتی ہے آواز فیلتی ہے تو آہستہ اور نرم سے کرو یعنی کوئی سن نہ لے چوبہ روز گوئی و چوبہ روز گوئی اور جب دن میں کرو باہر سو نگاہ کن باہر معنی ہر طرف باہر سو کا معنی ہر طرف نگاہ کن کا معنی دیکھ لو ہر طرف دیکھ لو ہر طرف نگاہ کر لو کہ کوئی سن تو نہیں رہا باہر سو نگاہ کن ہر طرف دیکھ لو کم خوردن کم گفتن و کم خفتن عادت گیر کم خوردن کم کھانے کی کم گفتن کم بولنے کی و کم خفتن اور کم سونے کی عادت گیر کا معنی عادت ڈالو ہرچے با خود نا پسندی با دیگران ما پسند ہرچے جو کچھ با خود خود کو نا پسندی نا پسند ہو نا پسندی کا معنی نا پسند ہو با خود خود کو نا پسندی نا پسند ہو ہرچے با خود نا پسندی جو کچھ خود کو نا پسند ہو نا پسند ہو با دیگران با دیگران کا معنی دوسرے کے لیے با دیگران دوسرے کے لیے ما پسند مت پسند کرو ہر چھے با خود نہ پسند دی جو کچھ خود کو نہ پسند ہو بدی کرے دوسروں کے لئے ما پسند مند پسند کرو یعنی جو کچھ خود کو پسند نہ ہو اس کو دوسرے کے لئے بھی پسند مت کرو کارہا کا دانش و تدبیر کن کارہا معنی یہ کار کی جمعہ کارہا یعنی کاموں میں کاموں میں کام کام کو دانش کا معنی عقل مندی تدبیر معنی تدبیر کام کو عقل مندی واؤ مندی اور تدبیر معنی تدبیر اور کنگ معنی کرو کام کو عقل مندی اور تدبیر کے ساتھ کرو تو اپنے سبق ہم یہ ختم کرتے ہیں اب آگے پڑھیں گے ناموختہ استادی مکن سے تو ہمارا سبق یہ ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ